بیوٹر ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انٹر ایکٹیو سیشن ہم اپنا شروع کرتے ہیں جو ہے مینٹل ہیلتھ آرڈیننس جو پاکستان کا ہے اس کے حوالے سے تو بی آنسٹ کہ میں نے اس آرڈیننس کو ابھی تک نہیں پڑھا لیکن جو کہ یونائٹیڈ کنگڈم اور آئرلینڈ کے جو مینٹل ہیلتھ ایکٹس ہیں ان کو میں نے پڑھا ہوا ہے تو اس سے ہم دیکھیں گے کہ اس میں کیا سیمیلارٹی ہو سکتی ہے تو ایٹھنگ ایٹس ٹوئنٹی تھری پیجز تو ہم اس کو سکم تھو کرتے ہیں پہلا جو چپٹر ہے پریلیمنری چپٹر ٹو میں ہے اسٹیبلشمنٹ آف پنجاب مینٹل ہیلتھ آثورٹی چپٹر ٹری اسیسمنٹ اور ٹریٹمنٹ یہ سب سے امپورٹنٹ جو چپٹر ہے وہ ہمارے لیے یہ ہے پھر اس کے بعد leave and discharge یہ بھی بہت امپورٹن ہے پھر اس کے بعد judicial proceedings appeal to high court protection of mental health protection of rights of mentally disordered persons اور offenses and indemnity inspection of mentally disorder prisoners اور چپٹر ٹین ہے کہ جی فورینزک سکائٹرک سروسیز کیا ہوتی ہیں چپٹر ٹیلیون ہے کہ جی سپیشلائز سکائٹرک ٹریٹمنٹ کیا ہوتی ہیں اور پھر چپٹر ٹیلیون Khant اگر کو ہمارے پاگüz slapped یہ سکتر ہے پھر اس کے بعد ہمارے پھر اس کا چپٹر ٹیلیون ڈیبا ви چósہouve کچپٹ ٹیلیون же چھو gitti اور اس کا پرپس کیا ہے دنیا بھر میں جب کئی مینٹل ہیلتھ ایکٹ یا آرڈیننس آتا ہے اس کا مین پرپس یہ ہوتا ہے کہ جو مینٹلی ڈیس آرڈرڈ پیپل ہیں ان کے رائٹس کو پریزرو کیا جائے ایسا نہ ہو کہ اللیگلی آپ نے کسی کو انسٹیچیوٹ آف مینٹل ہیلتھ میں بند کر دیا اور آپ کے پاس کوئی جواز نہیں تھا اور آپ نے صرف یہ ہے کہ کوئی ذاتی گرچ کی وجہ سے ایسا کیا یا کسی اور وجہ سے ایسا ہو گیا تو اللیگل ڈیٹینشن کو پریونٹ کرنے کے لیے ہے اور دوسری بات یہ ہے دو پرپسیز ہوتے ہیں کوئی بھی منٹل ہیلتھ آرڈیننسی آکٹ ہو ایک تو یہ ہے کہ جو ایلیگل ڈیٹینشن ہو اس سے بچنے کے لیے کہ ایلیگل ہی آپ کسی کو ڈیٹین نہ کریں دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جو سرویس پرویزن ہے وہ اس کے اوپر بھی منٹل ہیلتھ آکٹ یا آرڈیننس توجہ دیتا ہے کہ آپ کے مریضوں کو جو سرویسز پروائیڈ کی جا رہی ہیں وہ کیا وہ اپ ٹو دک سٹینڈرڈ ہیں کے نہیں ہیں اور سب سٹینڈرڈ سرویسز تو نہیں ہو رہی مثال کے طور پہ میں مثال دیتا ہوں کہ جی پاکستان میں اتنے سارے جو ہیں وہ ڈرگ ٹریٹمنٹ سینٹرز کھلے ہوئے ہیں اب آپ ان کو لے کے جاتے ہیں ایون وولنٹری ہے وولنٹری جاتا ہے پیشنٹ لیکن ان میں سے بعض کیا کرتے ہیں وہ صرف انفیوزن پر انفیوزن لگائے جاتے ہیں اور کوئی سائیکو ٹروپکس کا ان کو نہیں پتا ہوتا تو وی ڈونٹ نو کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جی جو ایک منٹل ہیلتھ میں جو لوگوں کو داخل کیا گیا ہے وہ جائز طور پہ داخل کیا گیا ہے یا نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ان میں جو سرویسز ہیں وہ ایتھیکل ہیں کے نہیں ہیں اور اپ ٹو دا سٹینڈرڈز ہیں کے نہیں ہیں ہیمان رائٹس کو پریزر کیا جا رہا ہے کہ نہیں ویدر دی پرسن is detained اور نوٹ تو ارسپیکٹیو دی پرسن is detained اور نوٹ تو مینجمنٹ اف دیر پرپرٹی ریلیتی ماتر ٹھیک ہے جی وہ ایکسپیدنٹ افراد 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 ریلیتی 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 جو مینٹل ہیلت آثورٹی ہے وہ آپ کو کہتی ہے کہ جی آپ نے 28 بیڈ ہوسپیٹل ہونا چاہیے 14 میل بیڈ 14 فی میل بیڈ پھر ہر بیڈ پہ جو ہے وہ مثال دیتا ہوں کہ جی ایک موبائل چارج کرنے کی ایک سلوٹ ہونی چاہیے اگر کسی پیشن کو چارجن کی ضرورت ہو یا جو ٹوائلٹ کی فسیلٹی ہیں وہ ٹوائلٹ کی فسیلٹی اچھی ہونی چاہیے ٹوائلٹ ساف سترے ہونے چاہیے وارڈ ساف سترہ ہونا چاہیے پھر یہ ہے کہ وارڈ راؤنڈ آپ روزانہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں اور کنسلٹنٹ راؤنڈ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ منٹل ہلتھ آثورٹی اس پہ چیک رکھے گا تو کسی کا موبائل ساری میوٹ کر دیں کینڈلی کین یو پیز میوٹ ایکس وائی زیم سر تین کیو ٹھیک ابھی تک نیوہ میں کر ایکس وائی زی میوٹ ٹھیک ہے جی تو آگے چلتے ہیں وی پی آفیس ٹھیک ہے اچھا اب اس کو تھوڑا سا اس کے سائز کو روڈیوز کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اب ہم نے یہ کر لیا پھر management of properties affairs to provide matters connected to the ڈیوکی آرلینڈ اور زائرہ کینیڈا وغیرہ میں بھی کمیونٹی کی طرف توجہ دی جاتی ہے کہ کمیونٹی میں ان کے لیے ایسی سرویسز ڈیویلپ ہوں تو اس بات کا بھی جو منٹل ہیلتھ آرڈننس ہے وہ جائزہ لیتا ہے دیکھتا ہے کہ یہ ساری چیزیں اڈریس ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں اچھا اس کے بعد جو ہے وہ اور ایسا نہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے ڈسچارج کیا ہے اور آگے کوئی آؤٹ پیشنٹ سکیر ہے ہی نہیں تو منٹل ہیلتھ آثورٹی اس کو میک شور کرے گی کہ آپ کے آؤٹ پیشنٹ میں بھی وہ فسیلٹی ہیں اور پاس سکتے ہیں تو آپ اس کو بھی اڈریس کر سکتے فور پرموشن آف مینٹل ہیلتھ آف مینٹل ہیلتھ ڈسورڈر اس میں جو آپ کا ورلڈ ہیلتھ ڈے ہے جو سیمینارز کروائی جاتے ہیں کانفرنسز کروائی جاتی ہیں اکیڈیمک پروگرامز ہوتے ہیں وہ سارے جو ہیں وہ آپ کی مینٹل ہیلتھ آثورٹی جو بنائی جائے گی اس کے ایجنڈا کے این مطابق ہوں گے ویڈر اور نوٹ کہ وہ اس کے امبریلہ میں آئیں یا نہ آئیں لیکن جو پنجاب منٹل ہیلتھ آثورٹی بنائی جائے گی یا بنائی جو آ چکی ہے وہ انکریج کرتی ہے ان ساری چیزوں کو ایون ایف وی آر دو نوٹ دو پنجاب مرخ آؤ دکی پر مرخ 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 مم Li نوٹ دکی پنجاب سنیڈا 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 اس وقت کوئی اسیمبلی اور سینٹ نہیں تھی پریزیڈنٹ پرویز مشرف صاحب تو انہوں نے اور مباشر صاحب اور جو گورنر صاحب بغیرہ تھے انہوں نے مل کر یہ کیا تو اب چونکہ نہ اسیمبلی تھی نہ سینٹ تھی اس لیے انہوں نے اس کو آرڈیننس کو پاس کر لیا اس کے بعد آئیڈیلی تو جو بھی گورنمنٹ ہے یا جو گورنمنٹ آئندہ آتی ہے اور جو آئی ہیں ظاہر ہیں ان کو بھی کرنا چاہیے تھا تو سب گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس طرف توجہ دیں اور اس کو ایک ایکٹ کا درجہ دیں تاکہ اس کو نیشنل اسیمبلی سے پاس کروائے جائے اور پھر اس کے بعد سینٹ سے بھی پاس کروائے جائے ادروائز یہ ایک آرڈیننس ہے یہ ایک صدارتی آرڈیننس ہے اور ہمارے ملک میں بے شمار صدارتی آرڈیننس ہیں جو کہ رینیویبل ہیں ایک سال کے لیے صدر صاحب آرڈیننس پاس کرتے ہیں اس کے بعد ایوری یئر جو آنے والے پریزیڈنٹس ہوتے ہیں وہ اس کو رینیو کرتے جاتے ہیں تو اس کی ایک آرڈیننس تو جب اس کی امپلیکیشن کی بات آتی ہے تو تمہیں رہی ہونا ہے چونکہ یہ ابھی پاس نہیں ہوا تو اس کو ایک آرڈیننس کہہ سکتے ہیں آرڈینن گل دل پاکستان اور پی سی او یہ بھی پرویز میں شرف صاحب کے زمانے کی چیز ہے کہ Provisional Constitutional Order اس کے بعد ہے کہ جی President is satisfied that the circumstances exist which render it necessary to take immediate action اچھا اس کے بعد جو ہے وہ therefore in pursuance of proclamation of emergency اور یہ ظاہر ہے کہ وہ martial law یا emergency type کی situation تھی ملک میں اس وقت جب یہ آیا تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو in exercise of all powers enabling him in that behalf the president the Islamic Republic of Pakistan is pleased to make and promulgumate the following ordinance تو اب یہ بتا رہے ہیں کہ چونکہ ملک میں emergency نافذ تھی تو President صاحب خود اس ordinance کو نافذ کرتے ہیں اب ہم آجاتے ہیں کہ جی chapter one اور اس کو دیکھتے ہیں extends to the whole of Punjab پورے پنجاب پہ اس کا ہوگا ہے حاتہ تو ظاہر ہے کہ یہ آپ شروع کریں گے عطاق سے اور ملتان مضافرگرد رہیم یار خان دیرہ غازی خان تک یہ جائے گا سکتے ہیں جی تو یعنی اگر کوئی چیز استثناء ہو کوئی چیز جس پہ عمل نہ کیا جا سکے تو وہ اور بات ہے اگر کوئی چیز پہ سکناہ ہو یعنی ای اے تو زی ہے اور یہ ایکس پہ ظاہر ختم ہو رہا ہے اپروف سکائٹریسٹ Approved psychiatrist means a medical practitioner possessing a recognized postgraduate qualification and registered with PMDC اور آج کے دور میں پاکستان medical commission and also approved by the mental health authority of Punjab اب مجھے بتائیے آپ لوگوں کے department میں approved psychiatrist کون ہے ڈاکٹر بنظیر آپ بتائیے کہ آپ کے who will be the approved psychiatrist in your department sir approved as in consultant آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں جی بالکل سر وہ ہم اب تقریبا سیون کنسلٹنٹ ہیں ابھی دو تین کے بتائیے ڈاکٹر رچڈ ہاول اور ڈاکٹر آئیشہ بٹ ڈاکٹر سمیرہ کمر بحاری ڈاکٹر نومان مزہر ڈاکٹر نومان مزہر so they are all approved psychiatrist کیونکہ وہ medical practitioner ہیں پنجاب medical authority نے ان کو approved کیا ہوا ہے PMDC نے ان کی ان کا جو FCPS ہے اس کو approved کیا ہوا ہے اور ان کی جو post graduate qualification ہے وہ approved ہے تو اب services میں کوئی بھی مریض داخل ہوگا تو وہ ان لوگوں کے approval سے داخل ہوگا کوئی اور اس کو داخل نہیں کر سکتا ہاں آپ لوگ اگر داخل کرتے ہیں during your on call shifts during your duty out of ours duty تو وہ سارا consultant کے approval سے ہوتا ہے اور اگلے دن آ کے جو آپ کا consultant ہے وہ اس پہ notes ڈالتا ہے یا آپ کو بتاتا ہے کہ یہ note لکھ دو that is approved تو یہ ہوتا ہے approved psychiatrist انگلینڈ میں انگلینڈ ان ویلز میں اس کو کہتے ہیں approved clinician ac پہلے اس کو کہتے تھے basically اس کو ac بھی کہتے ہیں اور rc بھی کہتے ہیں responsible responsible clinician rc پہلے اس کو پرانا جو unamended تھا یا انگلینڈ میں بھی i think 2001 کے around یا 2007 کے around amend ہوا ہے تو اس میں پہلے rmo کہتے تھے responsible medical officer تھا تو وہ consultant ہی لیکن یہ کہ responsible medical officer اس کو کہا جاتا تھا پھر law جب چینج ہوا تو اس میں انہوں نے کر دیا responsible clinician here in republic of ڈالینڈ اس کو کہتے ہیں approved consultant psychiatrist سو اے سی پی ہو جائے گا نا کیونکہ وہ بار بار ایکٹ میں آنا ہی ہوتی ہیں تو authority means کہ جی پنجاب mental health authority اب anyone knows کہ جی what is the name of authority in England and Wales ڈالینڈ اس کو پتہ ہے انگلینڈ ویلز میں جو authority ہے وہ اس کو کہتے ہیں cqc care and quality commission اب جو ڈالینڈ میں ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں mhc mental health commission تو اس کے جو ایکویولنٹ پنجاب میں ہوگی اس کو کہیں گے کہ جی پنجاب mental health authority پی ایم ایچ اے اچھا cost of maintenance cost of maintenance in relation to a mentally disordered person including the cost of lodging maintenance clothing medicine and care of a mentally disordered person یعنی اگر آپ نے especially PIMH میں کسی کو داخل کروایا ہے تو جو government ہے وہ it will be responsible for their stay anywhere even in sims میں جنا میں جہاں بھی ہے lodging کے لیے تو سارے جو public hospitals ہیں وہ ذمہ دار ہوں گے نا تو اس میں پھر کسی حد تک جو ہے وہ دوائیوں کے ذمہ دار اگر تو دوائی hospital سے آ رہی ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ free ہو اور کچھ جونسی ہے وہ مریض کو لینی پڑ رہی ہے تو basically یہ کہ یہ ساری cost of maintenance کس پہ اس کی ذمہ داری ہوگی you will see کہ it may vary from hospital to hospital اور person to person اچھا اور اگر ظاہر ہے private hospital میں آپ نے کسی کو ڈیٹین کیا ہے تو اس میں cost of maintenance patient کے اوپر پڑے گی یا پھر جو insurance agency ہے جس کی insurance انہوں نے لی ہوئی ہے وہ اس کے cost of maintenance کو tackle کرے گی اچھا اس کے بعد جو ہے وہ اچھا اس کے بعد جنابیت ہو گئے جی cost of maintenance so together with other charges specified in this behalf by the government COURT OF PROTECTION اچھا COURT OF PROTECTION means a district court having jurisdiction under the ordinance in matters specified herein and designated as such by the government the court of protection the court of protection جو ہوتی ہے نا وہ means کہ اگر آپ نے کسی patient کو ڈیٹین کیا ہے illegally not illegally basically legally آپ نے ڈیٹین کیا ہے most likely it will be legal لیکن sometimes it could be illegal اگر آپ نے forms وغیرہ صحیح fill نہیں کیے یا patient mentally بیمار نہیں تھا it could have been illegal تو وہ سارے کے لئے COURT OF PROTECTION ہوتی ہے انگلینڈ اور آئرلینڈ میں اس کو کہتے ہیں mental health tribunals تو یہاں پہ ابھی تک mental health tribunal کا لفظ نہیں آیا کہ COURT OF PROTECTION ہے کہ جو district court ہے وہ اس کو پیشنٹ کے رائٹس کو جو ہے وہ look after کر سکتی ہے COURT کا لفظ جب بھی آئے گا اس کا مطلب ہوگا COURT OF PROTECTION اور COURT OF PROTECTION کا مطلب ہوگا کہ it will be the district court having jurisdiction تو جو آپ کا پیشنٹ ہے وہ district court میں appeal دائر کر سکتا ہے کہ مجھے illegally ڈیٹین کیا گیا ہے اور اس کی شنوائی ہو سکتی ہے انگلینڈ اور آئرلینڈ میں جو سب سے پہلے ہوتا ہے کہ وہ basically mental health tribunal listens to the appeal اس کے بعد patient جو ہے وہ district court یا circuit court میں اس کے بعد جا سکتا ہے second appeal جو ہے وہ district court یا circuit court میں جا سکتی ہے اور وہ سنی جا سکتی ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ district court کا لکھا ہے court of protection ہم نے کر لیا court کر لیا government means اب government کا آئے گا یہاں سے کوئی سندھ کی یا بلوچستان کی آزاد کشمیر کی گلگت بلتستان کی خیبر پختوں خاک کی government مراد نہیں ہوگی اور federal government of پاکستان مراد نہیں ہوگی government means government of the پنجاب تو یہ صرف پنجاب کی حد تک ہے اب جب آئرلینڈ میں آتا ہے آئرلنڈ میں تم جائے آئرلنڈ میں آئی جب اس مختصف درعلنڈ میں آتا ہے اس مصطف درعلنڈ میں آنا جی ڈالесь نزاران ساخت کی انگلینڈ انڈ ویلز جو ہے وہ ایک ہی صوبہ کنسیڈر ہوتا ہے تو انہوں نے اپنے اپنے پروونسز میں علیدہ علیدہ جو ہے وہ بنائے ہوئے ہیں منٹل ہیلتھ ایکٹس سیم وی ان پاکستان چونکہ مبشر صاحب مرہوم کا تعلق پنجاب سے تھا اور گورنر خالد مقبول وہ بھی پنجاب سے تھے تو اور پنجاب کے ہی گورنر تھے تو انہوں نے سپیشل انٹرسٹ لیا دلچسٹ پی لی اور انہوں نے پنجاب کی حد تک لیجسلیشن پاس کر دی اب باقی صوبے ای چنگ دے میں اڈاپٹ دے سیم لیکن یہ جو آرڈیننس ہے یہ صرف پنجاب کا ہے اس کے بعد ہیلتھ فسیلیٹی اینی بیسک ہیلتھ یونٹ رورل ہیلتھ سینٹر تحسیل ہسپٹل دیسٹرک ہسپٹل ٹیچنگ ہسپٹل پرائیویٹ میڈیکل فسیلیٹی سپروائز بائیویٹ میڈیکل پریکٹیشنر یہ ہیلتھ فسیلیٹی ہوگی ٹھیک ہے جی تو اب ہیلتھ فسیلیٹی میں آپ کا جو ہے وہ بی ایچیو بھی آ جائے گا رورل ہیلتھ سینٹر بھی آ جائے گا اب آپ کسی بھی ہیلتھ فسیلیٹی میں ڈیٹین کر سکتے ہیں کہ نہیں لیکن یہاں پہ ہیلتھ فسیلیٹی سے یہ مراد ہے کہ جی آپ نے جو ہیلتھ فسیلیٹیز فر ایسیم پل انگلینڈ و ویلز میں جو اپرووڈ سینٹر ہوتا ہے جس میں آپ پیشنٹ کو ڈیٹین کر سکتے ہیں وہ ہوتا ہے ڈیٹین کر سکتے ہیں ڈیٹین کر سکتے ہیں ڈیٹین کر سکتے ہیں اور جو کہ ہوتا ہے انڈور تریٹمنٹ آف دے مینٹل فر دے مینٹلی ڈسورڈر تو ہسپیٹل مینجمنٹ میں کون کون آ سکتا ہے کوئی کوئی مجھے بتائے گا ہسپیٹل مینجمنٹ میں صرف بیسک جو ہسپیٹل کی فسیلیٹیز ہیں وہ نہیں آجاتی بلکہ جو ورکرز ہیں ان کو دیکھنا جو اندر لیبز ہیں یا اس کی فسیلیٹیز ہیں وہ دیکھنا تو ہمارے یہاں پہ جو میڈیکل سپرینٹینڈنٹ ہوتے ہیں وہ رسپانسپل ہوتے ہیں سارے ٹاسکز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں بلکل بلکل میڈیکل سپرینٹینڈنٹ ہی ہسپیٹل مینجمنٹ میں آئیں گے اور اس کے بعد چونکہ لکھا ہے اور مینجنگ اینی سکائٹرک فسیلیٹی تو پھر اور ہیلتھ فسیلیٹی تو اس میں ہسپیٹل مینجمنٹ میں پھر جو ہیڈ آف دیپارٹمنٹ آف سکائٹری ہیں وہ بھی آ جائیں گے میڈیکل سپرینٹینڈنٹ تو سب سے پہلے ہیں پھر اگر کوئی پرنسپل ہیں کسی ادارے کے جو کہ ہسپیٹل کے ساتھ افیلیٹیٹ ہے تو وہ پرنسپل صاحب بھی آ جائیں گے پھر اس کے بعد جو آپ کی ہیڈ نرس ہیں وہ بھی آ جائیں گے یہ سارے مینجمنٹ میں آئیں گے بٹ یور رائٹ کے مین جو مینجمنٹ کا پرسن ہوگا وہ میڈیکل سپرینٹینڈنٹ ہوگا informed consent informed consent means voluntary and continuing permission of the patient or if the patient is a minor his nearest relative or guardian قدرت پرمیشن کی طرح کے سالے رہے ہیں ایتب ہمارے لئے کے ساتھ اپنگ ایک طریقہ ہے کی طریقہ کے ساتھ ایک طریقہ چکل اس طریقہ کا ایک شکریہ واعمال ہے تیرہ کی طریقہ کا ایک حال ہے کی ورڈز ہیں پرمیشن آف تی پیشنٹ اور ایف دی پیشنٹ ایز ایسا مائنر یا تو پیشنٹ خود پرمیشن دے گا والنٹریلی تو یہ اس کا انفارم کونسنٹ ہوگا یعنی اس نے کہہ دیا کہ میں داخل ہوتا ہوں آپ کے ہسپتال میں یا میں یہ دوائی لینا چاہتا ہوں انفارم کونسنٹ وربل کونسنٹ ہے اس نے کہہ دیا آپ نے مان لیا that is انفارم کونسنٹ تو تو اگر تو پیشنٹ ایڈلٹ ہوگا تو اس کا جو وہ کوئی بھی دوائی لے رہا ہے ہیلو پیرڈال لے رہا ہے اولانزپین لے رہا ہے اپنی مرضی سے لے رہا ہے اور وہ اس کو وہ کنسنٹ دینے کا مکمل مختار ہے اگر پیشنٹ مائنر ہے تو پھر جو اس کے ماں باپ ہوں گے نیرسٹ ریلیٹیو اور گارڈین یا مثال کے طور پہ اگر وہ یتیم ہے تو وہ اس کے چچائے اماموں یا کسی اور فیملی جس کے پاس وہ رہ رہا ہے یا اگر وہ کسی دار الشفقت میں پرورش پا رہا ہے تو اس دار الشفقت کے جو انچارج ہیں وہ کنسنٹ دے سکیں گے کیونکہ وہ اس کے بچے کے گارڈین ہیں اس کے بعد یہ ہوتا ہے انفارم کنسنٹ ماجسٹریٹ ماجسٹریٹ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو ماجسٹریٹ جو ہے وہ کسی بھی وقت آ کے جوڈیشل ماجسٹریٹ ہے فرسٹ کلاس امپورڈ بائی دی گورنمنٹ تو پرفارم فنکشنز ایکسرسائز پاورز افر ماجسٹریٹ انڈر دیس آرڈیننس تو ماجسٹریٹ صاحب ان کو میرا خیال ہے کہ یہ حق ہونا چاہیے یا ہوتا ہوگا کہ یہ آئیں آ کے دیکھیں کہ کیسی سرویسز پروائیڈ کی جا رہی ہیں کیا پروائیڈ کیا جا رہا ہے کیا نہیں اور اس کو اوورسی کریں اور فنکشنز اینڈ ایکسرسائز پاورز افر ماجسٹریٹ انڈر دیس آرڈیننس ٹھیک ہے اور پھر جس طرح میں نے کہا کہ جو ہے وہ کورٹ ہے جو ڈسٹرکٹ کورٹ ہے وہ یہ ساری جو اپیلز ہیں وہ بھی سن سکتی ہیں میڈیکل آفیسر سر ساری ٹو انٹررپٹ جب یہ بات کرتے ہیں کہ ماجسٹریٹ یہ جیڈیشل ماجسٹریٹ جو ہے انہیں کونسی اتھارٹیز یا کونسی پاور کی بات کی گئی ہے یہاں پہ ابھی تک دیکھیں بیٹا ابھی تک صرف پاورز کی بات نہیں ہو رہی ابھی ہم ڈیفینیشنز پہ ہیں ابھی ہم صرف بتائیں گے کہ کس چیز کو کس طرح ڈیفائن کرنا ہے اگر میڈیسٹریٹ لکھا ہوا ہے تو اس سے مراد کیا ہے اب آگے جو پاورز ہیں وہ آگے والے صفوں میں آئیں گی کہ جی میڈیسٹریٹ کی یہ آثورٹی ہے یہ آثورٹی ہے ابھی تو میں ام گیسنگ مائیسیل کہ اگر وہ آگے آئیں گی اچھا میڈیکل آفیسر میڈیکل آفیسر میڈیکل آفیسر میڈیکل آفیسر میڈیکل گریجویٹ میڈیکل آفیسر میڈیک میڈیکل آفیسر یعنی میڈیکل آفیسر جو ہے وہ کہ گورنمنٹ ہیلتھ فسیلٹی میں کام کر رہا ہو یہ ضروری ہے کہ گورنمنٹ کے ہسپتال میں کام کر رہا ہو اس کو آپ کہیں گے میڈیکل پریکٹیشنر means a medical graduate registered with PMDC with good standing اب اس میں فرق کیا ہوتا ہے آپ کو I'm not relating to پاکستان کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ اس تک کہ کیا اس کے پاس اختیارات ہیں کیا نہیں لیکن یوکینڈ آئرلنڈ میں یہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض وقت ایک مثال دے رہا ہوں کہ ایک جی پی کہتا ہے کہ patient unwell ہے تو اس کے بعد جو آپ کی جو دوسرا جی پی ہے یا دوسرا medical practitioner ہے یا medical officer ہے مثال کے طور پر تو وہ بھی کہہ دیتا ہے section 12 approved doctor جس کو کہتے ہیں انگلینڈ ویلز میں وہ بھی کہہ دیتا ہے کہ yes the patient is unwell تو ایک میڈیکل officer کہہ رہا ہے ایک میڈیکل practitioner کہہ رہا ہے تو یہ I'm just just saying in relation to انگلینڈ ویلز لیکن basically یہ فرق ہے کہ میڈیکل officer جو ایمو ہوگا جو کہ کام کر رہا ہے میڈیکل اس میں government hospital medical practitioner anyone anyone else any other doctor جو ہے وہ میڈیکل practitioner ہوگا تو اس میں پھر میڈیکل practitioner میں جی پیز بھی آ جائیں گے اور جو private psychiatrist ہیں وہ بھی آ جائیں گے جبکہ میڈیکل officer کی اگر یہ definition لی جائے تو سب سے پہلے جو ہے وہ جو آپ کے head of the department ہیں وہ پہلے medical officer ہوں گے under the law اور اس کے بعد پھر وہ approved clinician یا پھر اگے جو بھی ان کا وہ ہوگا approved جو یہاں پہ term لکھی تھی approved psychiatrist so there will be a medical officer and then they are approved psychiatrist on top of that کیونکہ graduate تو سب ہیں اچھا اس کے بعد جو ہے وہ medical practitioner کے لئے mental disorder اچھا جی mental disorder کسی بھی law میں چاہے وہ انگلینڈ ان ویلز کا ہو چاہے وہ آئرلینڈ کا ہو mental disorder کو define کیا جانا چاہیے اور under the law define کرنا چاہیے اب مثال کی طور پہ اب میں آئرلینڈ کا جو I was in a tribunal Irelinڈ کے جو mental disorder ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی mental illness of mind having having significant impact on the patient اور ایک تو یہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ dementia ہو سکتا ہے learning disability ہو سکتے ہیں یہ ڈیویرون 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 ، پہتے ہیں ، پاکستان میں ، پنجاب میں اس سے مراد ہے کہ mental illness including mental impairment mental impairment کیا ہوتی ہے کوئی بتائے arrested or incomplete development of mind exactly سب سے پہلے تو mental illness آ جائے گی mental illness میں schizophrenia depression depression بھی آ جائے گا اور schizophrenia mania OCD dissociative disorder they are all mental illnesses ابھی تک انہوں نے لیکن ہی mental illness میں personality disorders آئیں گے یا نہیں آئیں گے mental illness میں I am not saying mental disorder mental illness میں آتے ہیں کین ہی personality disorders mental disorders میں نہیں mental illness mental illness نہیں آئیں گے personality disorder is different than mental illness تو پہلے mental illness بتایا ہے جس کو ہم ماضی میں کہتے تھے axis 1 of the ڈی ایس ایم 4 جو treatable mental illnesses ہیں تو اس کے بعد mental impairment آگئی جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی intellectual or learning disability اس کے بعد severe personality disorder اس کو بھی آپ mental disorder میں لے آتے ہیں mild کو اس طرح سے نہیں لیں گے کیونکہ جب آپ کا mental disorder ہو گیا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ آپ patient کو detain کر سکتے ہیں یہ آگے آئے گا کہ کس کن حالات میں کر سکتے ہیں کن حالات میں نہیں but that's the usual implication of mental disorder کہ آپ اس کو detain کر سکتے ہیں تو جب آپ detain کر سکتے ہیں تو پھر اس میں mild یا moderate personality disorder کو آپ نہیں کر سکیں گے severe personality disorder اس کو آپ کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد severe mental impairment یہ بھی آ جائے گا اس میں لیکن یہاں پہ صرف mental impairment لکھا تھا اس میں mild اور moderate بھی آ سکتی ہیں اور severe کا دوبارہ لفظ لکھتی ہیں and any other disorder or disability of mind and mental آگے انہوں نے provision میں سارے جو mild to moderate personality disorder ہیں وہ بھی کبر کر دی ہیں انہوں نے آگے ایک چھوٹی سی statement لکھے any other disorder or disability of mind انہوں نے بہت broaden کر دیا کہ mental disorder میں specially severe PD آیں گے لیکن اگر moderate PD ہو تو وہ بھی آسکتا ہے under this category آپ نے جو بھی law ہو گا اس کا دھیان سے پڑھیں گے کہ اس میں لکھا کیا ہے اور کیا آپ retain کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں تو یہاں پہ جب any other disorder disability ہو گیا تو پھر بات ہی ختم پھر سب کچھ ہی آگیا پوری psychiatry آگے اس میں and shall be considered accordingly and explained here under اب ہم m کو جو ہے وہ مزید define کرتے ہیں کہ mental disorder کیا ہے severe mental اب یہ آگے خود ہی بتائیں گے اور آگے جو ہے وہ اس میں اس سے مزید جو definitions ہیں one two three یہ تینوں جو ہیں definitions یہ آگے ہمیں بتا رہی ہے پنجاب mental health authority number one mental impairment کیا ہوگی state of arrested or incomplete development تو یہ انہوں نے بتا دیا کہ incomplete development کہ یہ جس طرح سے learning disability intellectual disability mental retardation یہ ساری ہیں اس کو ہم کہہ دیتے ہیں not amounting to severe mental impairment which includes significant impairment of intelligence and social functioning associated with abnormally aggressive and seriously irresponsible conduct on the part of a person concerned and to یہ تو ہوگیا mentally mental impairment آگے آجاتے ہیں جی severe personality disorder shall be construed accordingly basically کہہ سکتے اس کو interpret کر سکتے ہیں apply کر سکتے ہیں analyze کر سکتے ہیں اور تسارس میں جو اس کے ہیں define infer interpret translate analyze understood بھی کہہ سکتے ہیں یہ سارے اس کے synonyms لکھے ہوں دکشنری میں ٹھیک ہے جی سویر پیڈی جو ہے وہ پرسیسٹن disorder or disability of mind whether or not including significant impairment of intelligence یعنی personality disturbance جو ہے اس کو آپ سویر personality disorder کہیں گے اگر وہ واقعی سویر enough ہے کہ اس میں abnormally aggressive اور seriously irresponsible conduct on the part of the patient show ہو رہا ہے تو اس کو آپ severe pd کہیں گے اس کے بعد آگے وہ severe mental impairment کو define کر رہے ہیں means a state of arrested or incomplete development includes severe impairment of intelligence and social functioning and associated with abnormally aggressive or seriously irresponsible conduct اب یہ بار بار یہ definitions آ رہی ہیں کہ abnormally aggressive behavior اور seriously irresponsible conduct on the part of the person concerned ٹھیک ہے انہوں نے پہلے mild to moderate کو mental impairment پہ define کیا آگے انہوں نے severe mental impairment کو بھی define کر دیا اب آگے انہوں نے جو دوسری چیزے ہے اس کو شاید اب ہی تک define نہیں کیا میں بھی کہ آگے آجائے اب ہی تک جو define نہیں کیا انہوں نے آہ مطلب یہ کہ mental illness کو انہوں نے define نہیں کیا تو we all know کہ جو ڈی ایس ایم فائی اور آئی سی ڈی ٹین اور آئی سی ڈی ڈی ایلیون میں جو ڈی آگر اور other immoral conduct sexual deviancy اور dependence of alcohol or drugs آگے انہوں نے کہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ ایک شخص جو کہ مثال دے رہا ہوں کہ جو اقبال پارک میں ایک غلط حرکت کرتا ہے اور اس کو بعد آپ اس کو پکڑ کے لے آتے ہیں کہ یہ یہ سارا abnormally aggressive تھا اور اس میں جو ہے وہ irresponsible conduct تھا اس طرح نہیں کہہ سکتے آپ آپ کو پہلے ثابت کرنا ہوگا کہ یا تو اس میں mental illness تھی یا mental disorder mental disorder تھا basically یا تو intellectually impairment تھے یا severe personality disorder تھی یا پھر any other disorder of mind یعنی کوئی نہ کوئی disorder of mind آپ نے اس میں proof کرنا ہے ایسا نہیں کہ آپ کسی کو بھی moral conduct کے through آپ لے کے ان کو treat کرنا شروع کر دو اگر کوئی sexually deviant ہے mental disorder نہیں ہے تو they will be punished in the prison under the law اسی طرح اگر کوئی alcohol اور drugs لے کے کرتا ہے اور اس پہ psychosis وغیرہ نہیں ہے صرف اس طرح کا behavior آرہا ہے سوال بھائی بھائی آرہ اگر بھائی 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 وغیرہ حق سوال پھر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ پاگل خانے میں بند کر رہے ہیں ایسا نہیں کر سکتے آج میرا خیال ہے ڈیفینیشن ہم پوری کر لیتے ہیں اگلا چپٹر پھر بعد میں شروع کریں گے سر جب یہ بات کی ہے سب کلاوز کی ساری چیزوں کی سو وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی promiscuous behavior شو کرتا ہے یا sexual deviance ہے بھی یا dependence drug itself بھی ایک ڈائیگنوز ہے نا تو تب چارج اس کو پھر ٹیٹمنٹ کے لیے پھیجیں گے کسی addict کو یا پھر اس کو پیزن میں بھیجیں گے دیکھیں mental health act اور ordinance میں اکثر gray areas ہوتے ہیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ڈیلیریم جو ہے انگلین ویلز میں ڈیلیریم کو آپ نے treat کرنا ہے تو جو آپ mental health act کے اندر بھی کر سکتے ہیں کیونکہ لیکن اگر ہم سارے psychiatrists سارے delirious cases کو لینا شروع کر دیں تو ہمارا workload بہت بڑھ جائے گا کی کہ hospital ہے اس میں تو 80% لوگ کسی ICU میں delirious ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے اندر آ جائیں گے تو پھر وہاں پہ ہم ان کو capacity act کے اندر ٹریٹ کرتے ہیں وہ لوگ خود کرتے ہیں جو میڈک ہیں وہ خود capacity act کے اندر اس کو ٹریٹ کرتے ہیں اسی طرح یہاں بھی یہ جو پرورجنز ہیں the first چونکہ وہ دونوں جگہ پہ آ رہی ہیں ایک طرف criminal justice system میں وہ ایک crime ثابت ہو رہا ہے دوسری طرف ایک sexual deviance icd 10 میں ثابت ہو جاتی ہے تو ہم کیا کریں گے کہ let the criminal justice system deal with them ہاں اگر ان میں کوئی ایسی mental illness سامنے آ جاتی ہے یا dementia آ جاتا ہے mental impairment آ جاتی ہے تو اگر dementia کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ پیشنٹ کی فیملی ہو گی اور جو پیشنٹ کے دوسرے ڈاکٹرز ہیں ٹریٹ کرنے والے اگر آپ کو ہسٹری ہے کہ اس کو تین دفعہ سٹھوک ہو چکا ہے اب اس نے کوئی ایسی حرکت کر دی ہے تو یا پھر آپ کو جو پریزن والے کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اس کو تو کچھ یاد ہی نہیں رہتا ہے اس کو تو اتنا نہیں پتا ہوتا کہ کمیز کون سے رنگ کی پہنی ہوئی ہے اور کنگی بھی نہیں کر سکتا یہ تو اس کو کیا کریں وہ پھر آپ کے پاس لے کے آئیں گے ایسے کیسے کو آپ کہیں گے کہ کہ سفرنگ سفرنگ فرنٹو ٹیمپرل ڈیمینشہ تو ایسے لوگوں کو آپ پھر ٹریٹ کریں گے سیکشوال ڈیویانس کے لئے کیونکہ ان کے ساتھ کوئی اور جنوائن کاؤز بھی ہے ایسے سیکشوال ڈیویانس ایون ایسے ڈیویانس ایسے ڈیویانس تو آپ اس کو ٹریٹ نہیں کریں گے جو چیز ٹریٹ نہیں کریں جو چیز کوٹ کی ہے وہ کوٹ کے جو کرمیل جسٹس سسٹم کے پاس ہے وہ اس کو ادھر ہی رہنے دو سمجھا رہنے سمجھا شکریہ ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد اسی طرح اگر کوئی الکوحول اور ڈرگز سے کر اگر تو اس نے کوئی جرم کیا ہے تو سب سے پہلے تو اس کو سب سے پہلے اس کی ایف آئی آر رپڑ درج ہوگی اس کے بعد اگر آپ نے کسی ٹریٹمنٹ سینٹر میں اس کو ٹریٹ کروانا ہے تو کروائیں لیکن ہمارے سیکائٹر یونٹ میں ایسے پیشنٹ کو یوجول نہیں لیتے اور اس سے وہ جو ہے وہ ویو آف نہیں ہوگا جو آپ کی اگر کوئی اس کو ڈراغ انڈیوز سائیکوس ہے اس کو آپ ٹریٹ کریں گے ڈیپینڈنس کو اگر آپ کریں گے تو اس کی اپنی مرضی سے کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر اس نے کوئی ایسی چیز کی ہے کوئی غلط کام کیا ہے تو سب سے پہلے اس وہ ہو سکتا ہے کہ اس کو پہلے پریزن جانا پڑے پھر پریزن اس کو بھیجے آگے پریزن آفیسر اس کو بھیجے کہ آپ اس کو ٹریٹ کریں اس کی الکول اور ڈرکز کے لیے اچھا اور یہ دیکھیں ہم پریزن کا تذکرہ کر رہے تھی تو آگے ہی آگے پریزن کا ہی تذکرہ آگیا ہے مینٹلی ڈیس آرڈر پریزن پریزن اچھا یوکی آئرلینڈ میں زیادہ پریزن کا لفظ ہوتا ہے اور جو ہے وہ جیل جیل کہتے پاکستان میں لیکن پریزن 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 مینٹل ہیلتھ ایکٹ یا پنجاب مینٹل ہیلتھ آرڈننس اس میں پریزن کا لفظ جو ہے it's more formal looks more formal جیل آپ ویسی کہہ دیں گے اپنے ڈی ٹو ڈی لینگویج میں لی من ٹرمز میں لیکن جب پریزن ہوگا تو اس میں آپ دونوں طرح سے لی من ٹرمز میں بھی کہہ سکتے اور لیگل میں بھی اس کو پریزن کہا جائے گا means a person who is a prisoner for whom detention in or removal to a psychiatric facility or other place of safety has been made an order has been made in accordance with the provisions of section 466 471 1898 اب 1898 کا جو پرانا act تھا وہ اب تک چلا آرہا تھا اور جنرل خالد مقبول صاحب کو ضرورت پیش آئی کہ اس کو renew کرتے تو اب یہ کہ اس میں جو اس کی کچھ definitions کو انہوں نے لے لیا ہے کہ prisoner کیا ہوگا اس کو انہوں نے مان لیا پھر section 30 of prisoners act نہیں جہاں جہاں جس جس act میں کہیں بھی prisoner کا لقص آیا تھا وہ اگر prison میں چلا گیا ہے اس کے بعد اگر کوئی ان کو کوئی mental health illness ہوتی ہے then it will be seen کہ آگے what would happen to them تو اس لئے prisoners کی definition میں بتا رہے ہیں کہ چاہے وہ آگھ انڈر پریزنر ہو آگھ سیکشن 130 پاکستان آرمی 1952 سیکشن 143 ائر فورس سیکشن 1953 آف نیوی آرڈیننز یہ ساری چیز آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہیں آپ کو اتنا بات چلے گا کہ پاکستان کے کسی قانون کے تحت اگر کوئی پریزنر ہے تو اس کو آپ پریزنر کہہ سکتے ہیں سمپل مائنر مائنر means کہ ایک بچہ چائلڈ اور ایڈولیسنٹ not having attained the age of 18 years anyone under 18 will be defined as minor کیونکہ اگر یہ define نہ کریں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی جو ہے یہ سترہ سال کا نوجوان ہے کیوں یہ خود کنسنٹ نہیں دے سکتا تو پنجاب کے منٹل ہیلتھ آرڈنس میں they will be considered as a minor patient patient means a person who is under treatment and care اب انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ care as an indoor ہی چل رہی ہے آوٹڈور میں بھی ہو سکتی ہیں آوٹڈور اور انڈور دونوں cover ہو جاتے ہیں place of safety اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جی مثال دیتا ہوں کہ جی انارکلی بازار میں ایک شخص shout کر رہا ہے scream کر رہا ہے اور ہر گزرنے والے کو گندی گندی گالیاں دے رہے ہیں اور اس کے ہاتھ میں ایک لاتھی بھی ہے اور ابھی اس نے ایک لاتھی اٹھائی ہے اور آگے سے جو ہے وہ ایک بڑی بڑی مچھوالا کوئی بندہ جا رہا تھا اس نے لاتھی اٹھا کے اس بندے کو مار دی اب جب پولیس اس کو پنجاب پولیس پکڑے گی تو کدھر لے کے جائے گی سر سب سے پہلے تو وہ پولیس ٹیشن ہی جائیں گے اور ان کی پہلے ایف آئی آر وغیر ہم جو ہے فرس انویر ایسٹیگیشن ریپورٹ ہوگی اس کے بعد اگر وہ سیس کرتے ہیں کہ انہیں کوئی ڈس آرڈر ہے تو پھر ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے ان کو سکائٹک ریفرل کیا جا سکتا ہے مینٹل ہیلتھ انسٹیوشنز میں اور پھر وہ ڈپینڈ کرے گا اس پہ کہ ایکیز ایلیجیبل کینی سزا ملنے چاہیے گا نہیں اور وہ جو انجری کی ہے وہ کس لیول کی کی ہے اگر کسی کا ڈیتھ یا اس طرح کاؤز کر دی ہے تو وہ کنفائنڈ آسپیٹل اور انٹینشن بھی بڑی ایپورٹن ہے بلکل صحیح چلے فرض کریں کہ وہ ہلکا سا لگا اس میں کوئی زیادہ بروز بھی نہیں آیا بہت ہلکی سی چوٹ آئی اگلے بندے کو یا لگا ہی نہیں ہے اگلا بندہ اسکیپ کر دیا ساتھ ہی پولیس کو انفارم کر دیا راگیروں نے اب اس کو ظاہر ہے کہ جی جی پھر انہیں ٹویٹمنٹ آؤٹڈور بیسی سے ملے گا سر نہیں میرے آؤٹڈور کی بیسیز پہ کیوں آپ دیکھ رہے ہیں کوئی اتنی خاص انجری نہیں کیے آؤٹڈور نہیں آؤٹڈور پہ مجھے اعتراض ہے بیٹا آؤٹڈور نہیں انڈور کہہ سکتے ہیں انڈور پہ کیونکہ وہ ایک بندہ ہے سکٹسوفرینک ہے اس کے موہ سے رال ٹپک رہی ہے اس کے جو ہے وہ کپڑے بہت پرانے ہیں یہ بھی چلے میں ایڈ کر دیتا ہوں سر میں جھویں پڑی ہوئی ہیں اور وہ گالیاں دیا جا رہا ہے آپ ایک اور وہ ایک بندے کو ڈنڈا بھی مارنے لگا تھا چلیں تو آپ اس بندے کو نہیں چھوڑ سکتے کہ جی آپ اس کو انارکلی میں وہ کھڑا ہو کے روزانہ آ کے یہی کام کرتا رہے اب آپ کو اب وہ سب سے پہلے تو وہ اب تو یہاں پہ آئے گا جی کہ جی تو تو بیسکلی پلیس آف سیفٹی کی ہم بات کر رہے تھے تو اس میں یہ ہے کہ پلیس آف سیفٹی مینز اگورمنٹ رن ہیلتھ فیسیلٹی ایک سکائیٹرک فیسیلٹی اور ریزیڈنس آف اینی سوٹیبل ریلیٹیو ہو اس ویلنگ ٹو ٹو ٹیمپوریریلی ریسیف دی پیشنٹ آپ کی بات درست ہو سکتی ہے آپ کی بات بھی درست ہو سکتی ہے کہ اگر وہ شخص جو ہے لیٹس سے کہ وہ ایک بائیس سال کا نوجوان ہے جو کہ یہ سارا کچھ کر رہا ہے انارکلی میں تو اب اس کے جو اس کے پولیس پکڑ کے لے کے جاتی ہے اور اس کے ایف آئی آئر کرتی ہے سارا پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو منٹلی ڈیس آرڈر لگ رہا ہے تو تب پلیس آف سیفٹی ہو سکتی ہے انڈر کے ریلیٹیو ایس سوٹیبل ریلیٹیو ہو اس ویلنگ ٹو ٹو ٹیمپوریریلی ریسیف دی پیشنٹ تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہل پلیس آف سیفٹی ہے پولیس اس کو اس کے گھر پہ پہنچا کے آئے گی اور ہو سکتا ہے کہ اس کے والد سے اس کے بھائی سے لکھوائیں کہ یہ آپ کا بیٹا ہے اب آپ نے اس کو دوبارہ انارکلی نہیں جانے دینا اور اس کا علاج کروائیں تو یہ ہو سکتا ہے ایک پلیس آف سیفٹی لیکن یہ سب سے آخر میں آئی ہے بلکل سر لیکن جاہاں تو اگر وہ آنے ٹینٹ ہیں اور روڈ پہ پڑے ہیں تو پھر موسٹ لائکلی تو انہیں انڈوری ہونا چاہیے بلکل بلکل تو سب سے پہلے ان کو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ کی جو امرجنسی ہے سیکائٹرک امرجنسی اس میں لے کے آئیں گے یا اگر اس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ کسی اور سرکاری ہسپتال میں بھی ہو سکتا ہے تو وہاں پہ آپ کو اے انڈی میں لے کے چلے جائیں گے اور وہاں سے پھر اگر تو کوئی اس مینٹل کوئی میڈیکل کو موربیٹی ہوگی تو سب سے پہلے اس کا علاج ہوگا اس کے بعد پھر آپ اس کو سیکائٹرک یونٹ میں لے جائیں گے یہ جو پلیس آف سیفٹی ہے نا یہ اے انڈ ای ہے امرجنسی ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پہ گارڈز بھی آگے کھڑے ہوں گے وہ گارڈ پابند ہوگا کہ اس کو باہر نہ نکلنے دے تو یہ گورنمنٹ رن ہیلتھ ہیلتھ فسیلیٹی ہو سکتی ہے اس میں امرجنسی ڈپارٹمنٹ آ جاتا ہے اگر آپ ڈائریکٹلی سیکائٹرک وارڈ میں لے کے آتے ہیں یا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف منٹل ہیلتھ میں لے کے آتے ہیں یہ سیکائٹرک فسیلیٹی ہو جائے گی اور اس کے بعد ایز ای تھرڈ آپشن ریزیڈنس آف سوٹیبل ریلیٹیو ٹھیک ہے تو سب سے پہلے گورنمنٹ رن ہیلتھ فسیلیٹی کو آپ جو ہے وہ اس کو پرائیورٹی دیں گے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے میڈیکل نیڈز ہوں ہو سکتا ہے وہ ہیپیٹیک انکیفلوپیتھی میں ہوں ہو سکتا ہے اس نے پی ہوئی ہو اس کو الکحول ویڈرولز آ رہے ہیں سب سے پہلا جو پلیس آف سیفٹی ہوگا وہ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ ہوگا اس کے بعد یہ باقی دونوں آئیں گے اور انگلنڈ انڈ ویلز میں سیکشن 136 سویٹس ہوتے ہیں وہ ایسا ایک کمرہ ہوتا ہے کہ کمرے میں ایک میٹرس بچھایا ہوتا ہے وہ میٹرس بھی زمین کے ساتھ چپکایا ہوتا ہے الفی کے ساتھ نیا پھل نہیں سکتے اس کو بقاعدہ کھوڑ کے تو اس کو اچھی طرح سپرنگ سے پیچوں سے اس کو فکس کیا ہوتا ہے میٹرس کو تو وہ آکے لا کے مریض کو اس میٹرس پر لٹا دیتے ہیں وہ میٹرس کو اٹھا بھی نہیں سکتا کیونکہ نیچے سے فکس ہے اس میٹرس کے علاوہ کوئی فرنیچر نہیں ہوتا پورے روم میں کوئی ایسی ایسا وہ روم ہوتا ہے کہ اس میں کھڑکی اگر ہوگی تو بالکل بہت اوپر کر کے ایک روشندان ہوگا اور وہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ روشندان بھی ہو سکتا ہے چھت کے اندر لگایا ہو ورنہ یہ کہ دیوار کے بہت اوپر ہوگا تو اور کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جس کو وہ گلے کا پھندہ بنا سکے اس کے باہر جو ہیں وہ نرس بیٹھی ہوگی وہ نرس سارا سپروائز کر رہی ہوگی کہ وہ نہ خود کو انجر کر سکے نہ کسی اور کو اس میں لے جا کے اس کو بند کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ڈاکٹرز آ کے دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد اس کو ڈیٹین کیا جاتا ہے اس میں سکائٹرک وارڈ میں یہ تب ہے کہ اگر پیشنٹ امرجنسی اس کی کوئی میڈیکل کاؤز نہیں مل رہی ہے آپ کو میڈیکلی فٹ ہے تو پھر آپ ڈیریکٹلی سیکشن وان تری سکس سویٹ میں اور اس کا جو متبادل ہوگا ہوئی ہے کہ ڈیریکٹلی سکائٹرک وارڈ میں اگر آپ لے آتے ہیں with an agreement تو that's the place of safety ideally ہمارے ملک میں ہمارے صوبے میں place of safety A&E سے شروع ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد پیشنٹ آتا ہے وارڈ میں اچھا اس کے بعد ہے جی prescribed means prescribed by rules or regulations as the case may be made under this ordinance ٹھیک ہے rules and regulations as the case may be made under this ordinance تو prescribed یہ نہیں ضروری نہیں ہے کہ دوائی ہی prescribed کی ہے prescribed یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہوتا ہے sentence اور ایک ہوتا ہے prescribed government نے ایک مریض کو sentence کر دیا ہے کہ وہ چودہ سال جیل میں رہے گا یہ sentence ہے اگر یہی چیز وہ کہتا ہے کہ جی کہ جی اس کو ایک سال کے اندر mental ایک سال کے لیے mental hospital میں بھیجا جاتا ہے تو یہ پھر ایک prescribed کی ہوئی چیز ہے تو it means to any by rules and regulations as the case may be made under this ordinance that this is my understanding کیونکہ social prescription بھی ایک چیز ہوتی ہے psychiatric facility اب جو اوپر آیا ہے کہ جی psychiatric facility جو ہے یہ place of safety میں آتی ہے تو psychiatric facility ہے کیا a hospital institute وارڈ clinic nursing home اب hospital چونکہ آگیا نا تو جو آپ کی جو accident and emergency department ہے شعبہ حادث ہے وہ بھی psychiatric facility میں آجائے گا under the definition کہ انہوں نے کہا hospital کتنا آسان بنا رہے ہیں ایکٹ کو اس کو complex نہیں کر رہے تاکہ ہم لوگ covered ہوں hospital ملے ہیں you have brought the patient to a psychiatric facility وہ پہلے A&D میں آئے گا پھر اس کے بعد وہ ward میں چلا جائے گا institute ward clinic nursing home اور اس میں کوئی ward کی قید نہیں پھر 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 اگر آپ کی A&D میں سکیٹر امرجنسیز آتی ہیں یا کسی بھی ہسپتال میں سکیٹر وارڈ ہیں تو وہ سکیٹر فسیلیٹی ہو جائے گی سکیٹر ہم نے اوپر دیکھا تھا اپروف سکیٹر کا اور اپروف سکیٹر میں ہم نے کہا تھا کہ وہ پنجاب منٹل ہیلتھ آثورٹی سے بھی اپروف ہونا چاہیے یہاں پہ سکیٹر میں لکھا ہے پوسٹ گریجویٹ کوالیفیکیشن ریجسٹر اگر وہ اپروف نہیں بھی ہے لیکن اس کے پاس اگر ایک پوسٹ میں کتنے سینئر ریجسٹر ہیں جنہوں نے ایف سی پی ایس کر لیا ہے نام لیے بغیر بتائیں سر جو کنسلٹنس ہیں وہ تو سارے ہی ایف سی پی ایس کے بعد ہی ہیں سینئر ریجسٹر کوئی ہے دو ہیں جی دو ہیں نا ٹھیک ہے اب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ سکتا ہے پی ویست کوئی سکتا ہے جسے پنجاب میٹل ہیلتھ آثورٹی اپروف کرتی ہے کہ یہ پیشنٹ کو لک آفٹر کر سکتا ہے تو بائی ڈیفولٹ ایٹ شوڑ بی ایک انسلٹنٹ سکائیٹریسٹ تو لیکن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اگر منٹل ہیلتھ آثورٹی ان کو اپروف کر رہی ہے دن دے ویل بی اپروف سکائیٹریسٹ لیکن وہ سکائیٹریسٹ تو ہیں ہی ہے اگر انہیں ریکنیز میں بھی آپ کی بات سنتا ہوں ریکنیز پوسٹ گریجویٹ کوالیفیکیشن انہوں نے لی ہوئی ہے اور ریجسٹرڈ ہیں تو وہ دے ویل بی سکائیٹریسٹ تو یہ سکائیٹریسٹ اور اپروف سکائیٹریسٹ کا فرق ہے اپروف سکائیٹریسٹ زیادہ ایک بڑی چیز ہے سکائیٹریسٹ ایس جس انیو انی بڑی سکائیٹریسٹ ایون اپروف سکائیٹریسٹ جی محمد حق بتائیے محمد حق آپ نے ہاتھ کھڑا کیا بتائیے محمد حق آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا تھا محمد حق آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہے جو بھی اپروف سکائیٹریسٹ ہوتا ہے ہے جو بھی اپروف سائیکیٹریس ہوتا ہے آل سائیکیٹریس جنہوں نے پوس گریجیشن کیا ہوئے پھر پھر وہ وہ اپنے ٹرس سے اپروف ہوتے ہیں دی ایف تو دو اکھوٹس ایک شورٹ اکھوٹس اور سمتنگ سو می بھی یہ بھی یہ ہو شاید پنجا تہوکہ آپ سب سائیکیٹریسٹ ہیں آپ نے سب نے آہ پوس گریجیشن کی ہوئے لیکن سرٹن لیگل ریکوائرمنٹس اور وہ اس کا پتہ ہونا چاہیے بالکل بالکل اب میں مثال دیتا ہوں بالکل ایسا ہے جس طرح محمد حق کہہ رہے نا کہ پنجاب مینٹل ہیلتھ آثورٹی کو آپ اپروول کا ایک فارم بھیجیں گے مثال دے رہا ہوں میں وہاں پہ کام نہیں کر رہا اس لیے مجھے نہیں پتا لیکن آئیڈیلی یہی ہونے چاہیے کہ آپ ایک فارم بھیجیں گے پھر اس کے بعد وہ آپ کی اپلیکیشن کنسیڈر کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو اپروف سکارٹس کا درجہ دے دیا جائے گا جی فرحان حق کیا کے آپ کے بڑے بھائی کا نام لے رہا ہوں جی محمد حق بتائیں سوری یہ ہینڈ نیچے نہیں ہو رہا ہے چلے ہم کر دیں گے آپ ہاں لور ہینڈ یہ کر دیا میں نے ٹھیک ہے اچھا تو یہ ہو گیا جی تو اس کے بعد جو ہے وہ اچھا آ آ آ یہ ایک بات ہو بھی ڈاکٹر بکر وانس ٹو آئیڈ سمتھنگ جی بھر یہ سر یہ اس میں جو نے سر یہ جو کرسپ سر یہ میں نے پڑھا ہے پاکستان منٹل ہیلٹ ایکٹ وہ یہ جو اپنا یہ جو سر ہے نا اپروڈ اس طرح کو سلجئے کہ اوفیشلی جو نے سر اس کو ایکسٹراج جو نے رسپانسیبیلٹی گورنمنٹ کی طرف سے دی جاتی ہے بلکل جو یونٹ ہے سیکیرٹی کا سر جی جی اس کے علاوہ بھی یونٹ سے اس کو اوفیشل اور بھی کام کرنے پڑتے ہیں اور یہ جو اپنے گورنمنٹ کے جو بھی ہیں سر اس میں وہ بھی آ جاتے ہیں اس کی رسپانسیبیلٹی میں بلکل ایسا ہے بلکل ایسا ہے تو وہ پنجاب منٹل ہیلتھ آثورٹی اپروف کرتی ہے اسی طرح میں ایک مثال دیتا ہوں جو کہ بلکل ایس سچ ریلیٹیڈ نہیں ہے ایسا ان ان ریلیٹیڈ مثال دیتا ہوں کہ جی ایک ٹیچنگ ہاؤسپیٹل ہے ایک میڈیکل کالج میں ایک میڈیکل کالج ہے وہاں پہ جو اپروف سپروائزر ہیں وہ ریٹائر ہوتے ہیں یا ٹرانسفر ہو جاتے ہیں فار ایسا پل پروفیسر ناصر صاحب جو ہیں وہ چلے گئے کسی اور ملک میں چلے گئے یا کوئی اور میڈم ہے وہ ریٹائر ہوگی اب ان کی جگہ جو میڈم ہیں وہ آٹومیٹیکلی اپروف نہیں ہوں گی ٹو سپروائز ڈے ٹرینیز لیکن جب وہ کالج آف فیزیشن سرجنس کو اپلائی کریں گی پھر جس طرح ڈاکٹر ہک کہہ رہے تھے کہ وہ کوئی نہ کوئی کورس وہ کریں گی اپروول کے لیے پھر اس کے بعد کالج کنسیڈر کرے گا تو وہ پھر اپروف سپروائزر ہو جائیں گی in the same way کوئی بھی سکارٹریس جس نے کر لیا ہے اپ سی پی ایس وہ آٹومیٹیکلی پنجاب پی ایم ایچ اے سے اپروف نہیں ہوگا پہلے اس کو کوئی نہ کوئی کورس کرنا پڑے گا پھر وہ اپلائی کریں گے پھر اس کو ایکسٹرہ رسپونسیبیلٹیز بھی دے دی جائیں گی جس طرح ڈاکٹر برکت فرما رہے تھے ٹھیک ہے جی آگے چلے اچھا ریلیٹیو relative means and includes any person related by blood or marriage or adoption under the personal law with the mentally disordered person یعنی mentally disordered person کا یا تو وہ blood relative ہے تو اس میں blood relatives میں ظاہر ہے کہ ماں باپ بہن بھائی تایا پھوپھو مامو چچا یہ سارے آ جائیں گے اور marriage یا پھر marriage آپ کے شوہر یا بیوی یہ ہو جائیں گے adoption یا پھر آپ کا adoptive father ہے جس نے آپ کو adopt کیا تو یا پھر آپ کا جو adopted son ہے وہ بھی آپ کا relative ہو سکتا ہے that's the means of relative سب سے پہلے جو یوکے کا جو law تھا اور آئرلینڈ کا تھا اس میں یہی یہی شرائط تھی لیکن اب جس طرح جس سمتیم آشرہ جا رہا ہے انہوں نے پھر کہا کہ اگر آپ تین سال سے اکٹھے رہ رہے ہیں بغیر شادی کے بھی تو وہ پھر اگر تین سال سے اکٹھے رہ رہے ہیں آئرلینڈ کی یہ شک ہے کہ اس میں بھی آپ وہ ریلیٹیو میں آ جاتے ہیں تو لیکن یہاں پہ نہیں یہاں پہ marriage ہونی چاہیے اور یا پھر adopted son ہوں adopted daughter ہو اور یا پھر blood relatives ہوں mentally disordered person کے اس کے بعد next ہے کہ v rules rules means the rules under this ordinance rules کا ہے کہ جو آگے rules بتائے جائیں گے these are the rules 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 rule is a rule اس کے بعد specialized psychiatric treatments means electroconvulsive treatment تو آپ نے ect دینی ہے وہ specialized treatments دے رہے ہیں تو وہ بھی ڈیفائن کر دی گئی ہیں کہ کیا specialized can you please mute the mic okay میرا خیال ہے میرے گھر سے آواز آ رہی پیچھے سے ہے جو ہمارے انگلینڈ اور آئرلینڈ کے جو ہوں گے مینٹل ہیلتھ ایکٹس اس میں بھی لکھا ہوگا کہیں نہ کہیں اور اس کے بعد انتریٹمنٹ آف مینٹلی ڈسوڈرڈ پرسن پہلے تو سپیشلائز سکائیٹرک ٹریٹمنٹ کی بات کی تھی اب ٹریٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ ٹریٹمنٹ آف مینٹلی ڈسوڈرڈ پرسن دوسلاane بہت کی بات کر رہ کے ساتھ اکریٹمنٹ آف مینٹلی ڈسوڈرڈ پرسن عیت کی بات کر رہے ہیں کہ دو کسم کی بات کر رہے ہیں ایک تو صرف treatment ہے which is just a treatment treatment of mentally disordered person which is kind of psychiatric treatment کہلیں آپ اور دوسرا specialized psychiatric treatment ٹھیک ہے آج کا جو ہے اس کو conclude کرتے ہیں chapter 2 پھر انشاءاللہ ہم next time شروع کریں گے next Sunday انشاءاللہ same time any questions سر they have not mentioned about جو medications ہیں ان کے بارے میں ذکر نہیں ہے کیا وہ understood ہیں طرف ڈیپوز کے بارے میں بات کی گئی ہے and when we talk about جو ٹیبلٹس ہیں جو اس کا ذکر نہیں ہے تو کیا وہ understood ہے نہیں ذکر آ جاتا ہے ذکر ہے اس کا نمبر ٹین میں رومن ٹین میں دیکھیں treatment of mentally disordered person assessment and treatment of a mentally disordered person اس میں assessment care training habitation rehabilitation measures تو جب اس میں ویسے لکھا ہونا چاہیے تھا i mean it should have been assessment treatment care training habitation لیکن یہ نمبر ٹین میں یہ treatment میں cover ہو جاتا ویسے اور جو specialized ہے یہ ڈبلیو میں ہوگا کھابا جی بھائی سر سر جی ڈی سر یہ ہے کہ جو rehabilitation لکھا ہو ہے سر جی ڈی ڈی تو rehabilitation میں یعنی کہ اگر بیس لائن پہ ان کو پچھا دے پیشن کو روٹس کے حساب سے دیکھیں اگر گورنمنٹ کے پاس resources ہوں گے تو گورنمنٹ پبلک سیکٹر میں پابند ہو بھی سکتی ہے تو پیشن کوئی ریلیٹیو نہیں ہے تو ان کے لیے پنجاب institute آف منٹل ہیلتھ ہے نا وہ اسی طرح ہے کہ اس میں ایک بہت لمبے عرصے تھا کہ مجھے نہیں پتا آج کل کیا چل رہا ہے لیکن ماضی میں یہ ہے کہ بہت برسوں سے پیشن پڑھے ہوئے تھے اس کے بعد آیا تو ان پیشن میں سے بہت سا کو بس چارج کیا گیا اور اللہ تعالی غریق رحمت کرے ڈاکٹر سلیم اختر صاحب مرہوم یہ آرڈیننس کے بعد جو لوگ جن کو کنسلٹن لگایا گیا تھا سب سے پہلے ان میں یہ بھی شامل تھے پھر ان نے یہ پورا جائزہ لیا کہ یہ ان لوگوں کی جو چالیس چالیس سال سے چل رہی ہے وہ لیگل ہے یا اللیگل ہے ان کا کوئی ریلیٹیو مینٹل ہیلتھ میں جو کچھ ہوتی ہے وہ ریہیبیلیٹیشن وہ گورنمنٹ کے ریزورسز سے ہوتی ہے باقی جگہوں پہ جو ہے وہ ایک میوچول ہوتا ہے باقی پبلک وارڈ میں جنہ سرویسز میں کچھ تھوڑا سا خرچہ جو ہے وہ مریض اور اس کے لوائکین کریں گے ان پیشن فسیلٹی ہو سکتا ہے نہ دیتے ہوں وہ چیریٹی ورڈ سے یہ ہیبیلیٹیشن اور ریہیبیلیٹیشن کے ادارے ہیں جو ہائی سپورٹ ہوسٹل بھی جس کو کہہ سکتے ہیں کہ لانگ سٹے یونٹس تو یہ پنجاب میں ایک جو ہے وہ ایک اس کی مثال ہے تو اب ان کے ہاں اگر آپ یوکی ایرلنڈ میں چلے جائیں تو جو اکیپیشنل تیرپی ہو رہی ہے اس کے وکیشنل ٹریننگ یونٹس ہیں اور اس کے علاوہ جو سوشل ورکر ہے اس نے جو کیر پروائیڈ کرنی ہے اگر پیشنٹ جو ہے وہ باقاعدہ ٹریٹمنٹ کے لیے داخل ہوا ہے تو پھر گورنمنٹ کی رسپونس بیلیٹی آ جاتی ہے سیکشن ٹری کے بعد سیکشن آفٹر کیر پروائیڈ کر ہے پاکستان کی بات نہیں کر رہا تو یوکی میں اس طرح سے یہ ساری چیزیں جو ہیں تو یہاں پہ ابھی تک تو ہم صرف ڈیفنیشن پہ آ رہے ہیں تو دیفنیشن میں یہ باتیں ہیں کہ ٹریٹمنٹ میں یہ ساری چیزیں involved ہوں گی کہ ان کو کسی ہاستل یا لانگ سٹے یونیٹ یا کیر ہوم میں ایڈمیٹ کرنا اور ان کو پروائیڈ کرنا کیر یا دے سینٹر میں آئیں جائیں ٹھیک ہے جی ای 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 کیر سالی ای 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 be medication can be psychological intervention can be specialized nursing care so everything can be treatment uh i think that we exactly 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 yeah okay a question a question actually uh i mean uh like uh first lady of pakistan visited punjab uh uh what's the name of the punjab institute the the psychiatric institute isn't it and she recommended quite a lot she met with people it's not quite political motivated question by law because patients are quite vulnerable i mean if a patient who is i mean any person say a first lady or a politician i guess a visit karta so they don't have the powers of getting the person discharged آپ ڈسچارج نہیں کروا سکتے اس کو انلیس یہ کہ کوئی بہت ہی سینئر جج یا ججز نے بھی وزٹ کیا ہوا ہے ماضی میں لیکن یہ کہ جج صاحب نے جب وزٹ کیا تو وہ انہوں نے ان کا کرٹیسزم تھا کہ یہ فسیلٹی کیوں نہیں پروائیڈ کی جا رہی انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ وہ کسی کو ڈسچارج کروا کے لے جائیں ناک فرسٹ لیڈی نے ایسا کیا تو ایک وزٹ تھا اب وہ اس کی اس کے لیگل یا اللیگل ہونے پہ ہم نہیں کہ سکتے اس لانگ اس نے ڈسچارج اور اللہ اللہ عفیص